بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نے بیان کیا ان سے یہیہ نے ان سے ہشام نے ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا جن میں نہ قمیز تھی اور نہ امامہ تھا حضرت امام عبدو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے لفظ سلاسہ نہیں کہا اور عبداللہ بن ولید نے صفیان سے لفظ سلاسہ نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بہتر اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہول کے تین سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا نہ ان میں قمیز تھی اور نہ امامہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تہتر احمد بن محمد مکی نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعاد نے ان سے ان کے باپ سعاد نے اور ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ عہد میں شہید ہوئے وہ مجھ سے افضل تھے لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہو سکی اس طرح جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا وہ بھی مجھ سے افضل تھے لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چادر مل سکی مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے چین اور آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا میں دے دئیے گئے ہوں پھر وہ رونے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوہتر شعبہ نے خبر دی انہیں سعید بن ابراہیم نے انہیں ان کے باپ ابراہیم بن عبد الرحمن نے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا وہ روزے سے تھے اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہائے معاصب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر مایسر آسکی اگر اس سے ان کا سر ڈھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھاکتے تو سر کھل جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے اچھے تھے پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی یہ فرمایا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہم کو مل گیا ہو پھر آپ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1275 خباب بن عرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی اب ہمیں اللہ تعالی سے عجر ملنا ہی تھا ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا معصب بن عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چنچن کر کھاتا ہے معصب بن عمر رضی اللہ عنہ اہد کی لڑائی میں شہید ہوئے ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس ازخر نامی ڈال دیں صحیح بخاری حدیث تمہارے 1276 عبدالعزیز بن عبی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سحل رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ کے لئے تحفہ لائی سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا لوگوں نے کہا کہ جی ہاں شملہ سحل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں شملہ تم نے ٹھیک بتایا خیر اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانے کے لئے لائی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی پھر اسے ازار کے طور پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چادر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہنا دیجئے لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا حالانکہ تم کو معلوم ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی بلکہ میں اسے اپنا کفن بناوں گا سحل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستتر صفیان سوری نے بیان کیا ان سے خالد حضا نے ان سے امہ حضیل حفظہ بنت سیرین نے ان سے امہ عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا مگر تاقید سے منع نہیں ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھتر بشر بن مفضل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمہ بن علقمہ نے اور ان سے محمد بن سیرین نے کہ امہ عطیہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کے تیسرے دن انہوں نے سفرہ خلوق ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاون کے سوا کسی دوسرے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اناسی حمید بن نافے نے زینب بنت ابی سلمہ سے خبر دی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صحبزادی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صحبزادی اور ام المومنین نے تیسرے دن سفرہ خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخصاروں اور بازوں پر ملا اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ تین دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ چار مہینے دس دن کرے تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی صحیح بخاری حدیث نمر 1280